سلام علیکم دوستو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں الیکٹر فلکس درو ایر ریگولر شیپ آبجیکٹ مطلب یہ کہ اگر جو ہے ایک ہمارے پاس ایک ایر ریگولر آبجیکٹ ہے یعنی سرفیس ایریا جو ہے وہ یونی فارما نہیں ہے اور الیکٹر فیلڈ بھی جو ہے وہ بھی یونی فارما نہیں ہے تو ہم کیسے الیکٹر فلکس کو فائنڈ آؤٹ کریں گے تو یہاں پہ جو ہے ہم سپوز کرتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک الیکٹر فیلڈ ہے جس کی ڈائریکشن یو ہے اور ای سے ہم ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور یہ الیکٹر فیلڈ یو ہے یہ یونی فارما نہیں ہے یعنی ڈیفرنٹ پوائنٹس پہ جو ہے الیکٹر فیلڈ ڈیفرنٹ ہی ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم ایک کلوز سرفیس لیتے ہیں اور الیکٹر فیلڈ جو ہے یہاں پہ پاس ہو رہی ہے تو ہم نے جو ہے الیکٹر فلکس جو ہے اس کو ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو اس کیلئے ہم کیسے اس کو فائنڈ آؤٹ کریں گے تو چونکہ جب ایریکولر شیپ ہو اور فیلڈ جو ہے وہ بھی یونی فارما نہ ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اس ایریے کو ہم سمال پیچز میں اندی فارما سکوئر ہم اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں جب ہم اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ڈیوائیڈ کرنے سے پھر یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اگر ہم اس کو جتنی ہی سمال پیچز میں اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو وی کنسیڈر دیٹ ایریا ایز ای پلین ہم اس کو پلین مطلب ہے وہ پلین ہی بنتی ہے یعنی ڈیفرنٹ اگر اس سے پہلے یہاں کے ایک ایریا ہے اور یہاں کا ایک ایریا ہے اس میں جو ہے ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے یہ دونوں جو ہے وہ پلین نہیں ہے تو جب ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں گے پھر جتنی سمال پیچز میں ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو اتنی ہی جو ہے یہ دوسری بات یہ ہے کہ پھر جو ہے ڈیفرنس یہاں اس میں سے جو ہے جب الیکٹرک فیل پاس ہوتی ہے وہ بھی تقریبا ہم کنسیڈر پی کرتے ہیں کہ وہ یونی فارم ہے یعنی جب ہم اس کو سمال ایریا میں جو ہے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو پھر ایک تو ایریا جو ہے وہ بھی پلین ہو جاتا ہے اور دوسرا الیکٹرک فیل جو ہے وہ بھی یونی فارم پھر ہم کنسیڈر کرتے ہیں تو ہم جو ہے اس کو یونی فارم اس ایریا کو جو ہے ہم ڈسٹیبیوٹ کرتے ہیں ڈیوائیڈ کرتے ہیں انٹو سمال پیچز سکوئر تو پھر اس کو ہم کیا کرتے ہیں پھر اس کو ہم سم کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے اس کو جو ہے ہم نے justalahin three ہم نے لیا ہے just with consider everybody ए है और area वी है और A का C है तो इसको अगर हम देख ले तो इसको मैंने यहां द्रा किया है और B को यह मैंने ड्रा किया और C को यह मैंने ड्रा किया तो इसको अगर हम देख ले तो A को अगर हम देख ले यहां पर electric field की direction यह है اس والے تو اور area vector کی direction جو ہے وہ یہ ہے تو اس میں جو ہے angle یعنی area vector اور electric field کے درمیان جو angle ہے تو وہ it is greater than 90 یہاں پہ بن رہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ b کا اگر ہم یہاں پہ دیکھ لیں یہاں پہ electric field کی direction یوں ہے اور اس area کی direction یعنی vector area کی direction یوں ہے تو یہاں پہ جو ہے they makes angle 90 degree اور c جو ہے یہاں پہ electric field کی direction یہ ہے اور vector area کی direction یہ ہے اور theta جو ہے it is less than 90 degree تو similarly different points پہ area vector area اور electric field کے درمیان جو angle بنتی ہے وہ different ہی ہوتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں پھر اس میں ہر ایک small area جو ہم divide کرتے ہیں وہاں پہ ہم electric field کو calculate کرتے ہیں پھر اس کو ہم sum کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے ہم کہتے ہیں کہ اس close surface کو ہم نے small and small elements میں ہم نے اس کو divide یہ ہے اور ہر ایک کا جو ہے area ہم depend کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اگر area one ہے area two area three area four and and اس طرح تو اس کا جو ہے small ایک پیچ for example اگر میں یہاں تو ہم میں نے ویسے تین بنائیں اگر اس کو ہم ان نمبر کر دے بہت سارے small elements ہم consider کریں اور اس کا جو ہے ہم کہے کہ area one ہے first کا اور second element کا area جو ہے وہ two ہے اور third element جو ہے اس کا area جو ہے وہ three ہے and an element کا area جو ہے وہ in ہے similarly جو ہے اس area میں electric field way pass تو اس electric field کو میں کہتا ہوں جب ان میں سے جو electric field pass ہوتی ہے اس کو میں e one کا نام دیتا ہوں similarly اس میں سے جو area میں سے جو electric field pass ہوتی ہے اس کو میں e two کا نام دیتا ہوں اور e three and e n اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کے درمیان اور اس کے درمیان جو angle ہے theta ہے اس کو میں consider کر رہا ہوں کہ theta one ہے اس کے اور اس کے درمیان similarly اس area اور اس area کے درمیان جو angle ہے وہ theta two ہے اور اس کے اس کے درمیان theta three ہے r theta n ہے تو ہم نے جو ہے اس area میں سے یعنی electric field اور area جو ہے مل کے ہم اس کو electric flux کرتے ہیں تو flux جو ہے ہم نے find out کرنا ہے through this closer surface تو اس کو چونگے ہم نے divide کے into small elements تو flux will be equal to the flux passing through this area which is equal to e a1 cause theta one اس کو میں ہم ایسے کیوں لگتے ہیں اس لیے کہ for example اگر area کی direction یوں ہے area کی direction یوں ہے اور electric field کی direction یوں ہے تو یہ جو ہے اس کے درمیان angle جو ہے theta یعنی ہم کیسے find out کریں گے اس کو پیرا area کو ہم اگر result کریں into its component تو ایک component جو ہے وہ a cause theta اور a sine theta یہ اگر electric field ہے تو یہ اور یہ جو ہے دونوں کیا ہے parallel ہے تو ہم area کا جو ہے یہ component consider کریں گے تو ہم u لکھتے ہیں اس کو اور net electric value ہے اس کو اگر میں یہاں پہ لکھ دو this is equal to phi e1 یعنی اس کی وجہ سے اور پلس e2 پلس phi e n تو یہ ہو گیا یہ اس کے وجہ سے پلس یہ is equal to e تو اس area میں جو electric field pass اور یہ e2 تو electric flux will be equal to e2 kaza theta tau similarly جو ہے n e n kaza theta n تو اس کو ہم پہ رہا یوں لکھتے ہیں this is equal to e delta a1 cos theta 1 e تو a تو cos theta 2 plus e n delta a n cos theta n اب اس کو جو ہے ہم اگر vector form میں لکھنا چاہے تو ہم لکھ سکتے ہیں a 1 plus a 2 plus e n a n تو اس کو ہم یوں لکھتے ہیں اور اس کو جو ہے ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں i start from 1 and to n e i unit vector تو اس کو ہم یوں لکھ سکتا ہے تو this is the final electric flux through this closer surface دوسری بات یہ کہ اگر n is very greater یعنی infinite ہے تو پھر ہم اس کو integral form میں لکھتے ہیں اس کو پھر ہم یوں لکھتے ہیں تو this is the electric flux through irregular shape of objects یعنی اگر ایک object ہے object ہے وہ نان یونی اس کا shape جو ہے وہ نان یونی فارم ہے اور نان یونی فارم آ electric field میں ہم اس کو رکھتے ہیں تو پھر ہا we will calculate the electric flux تو اس کو پھر ہم small elements میں ہم کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور ہر element پہ electric flux کو ہم find out کرتے ہیں اور پھر اس کو ہم سام کرتے ہیں تو یہ ہے سامنگ ڈی الیکٹر flux تو ایر ریگولر شیپ آبجکت تینک یو